بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارے پاس question ہے the average age of three boys is fifteen years if their ages are in ratio three, ratio five, ratio seven, the age of youngest boy is یعنی کہ تین بچوں کی age کی average انہوں نے بتائی ہوئی ہے جو کہہ ہے fifteen years اور آگے ان کی ages کی ریشو دی گئی ہے three, ratio five, ratio seven اور پوچھا گیا ہے کہ جو سب سے چھوٹا بچہ ہے اس کی age بتائی جائے اب ہم اس question کو salt کرتے ہیں ہمارے پاس جو بچوں کی ratio بتائی گی ہے age کی وہ ہے ہمارے پاس three, ratio five, ratio seven تو let ages of boys three x five x اور seven x ہمیں پتہ ہے mean کا جو فرمولہ ہے یا average کا جو فرمولہ ہے وہ ہوتا ہے summation x is divided by n جہاں پہ یہ جو summation x ہے وہ برابر ہوتا ہے some of values is divided by number of values ہمارے پاس جو mean کی value ہے question میں وہ given ہے ہم کیا کریں گے ہم ان تینوں بچوں کی جو total age ہے وہ find کریں گے اور total age find کرنے کے بعد ہمیں x کی value کا پتہ چلے گا تو ہم values put کرتے ہیں تو x بار انہیں ہمیں دیا ہوا ہے fifteen is equal to summation x ہمیں نہیں معلوم اس کی جگہ ہم ان values کو add کریں گے three x plus five x plus seven x is divided by اب بچوں کی زیادہ ہے تین three تو fifteen threes are forty five تو ہمیں جو values حاصل ہوں گی وہ ہوں گی three x plus five x plus seven x is equal to fifteen is multiplied by three تو یہ value ہمیں ملے گی fifteen x اور یہ ملے گی ہمیں value forty five so x ہمارے پاس جو آئے گا وہ آئے گا forty five is divided by fifteen جو کہ بنتا ہے three اب ہمارے پاس جو بچوں کی ages ہیں وہ ہیں three x five x اور seven x x کی values put کریں گے تو یہ بنے گا three into three five into three اور seven into three ایک بچے کی age بنے گی nine ایک بچے کی age بنے گی fifteen اور ایک بچے کی age بنے گی twenty one اور question کی statement میں انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ youngest boy کی age بتائیے یعنی کہ وہ لڑکا جو سب سے چھوٹا ہے تو یہاں پہ سب سے چھوٹی age nine ہے تو ینگسٹ بوائز ایج یہ ہوگی nine years سٹوڈٹس دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم